بسم اللہ الرحمن الرحیم نصرم اللہ و فتح کریم سابر 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 آپ میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ کے عوام پاکستان کے عوام آج یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک دہشتگرد آپ کے سامنے ہے وہ دہشتگرد جس کو سندھ حکومت نے جو کہ خود معاشی دہشتگرد ہیں جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے چارجز ہیں اور عدالتوں سے زمانت پر ہیں معاشی دہشتگردوں نے مجھے ایک سیاسی دہشتگرد بنا کر آج سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے سادھیوں کا سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے جذبوں کو یہ لوگ ہمارے چند دوست آتے ہیں لیکن اور بھکلا برادری خاص طور پر ملیر بھار میں یہ تمام وہ ساتھی ہیں جو ہماری پارٹی کے نہیں بھی ہیں اور ہماری پارٹی کے بھی ہیں میڈیا کے بھائی کہ وہ اس ظلم کی داستان میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری دہشتگردی کیا ہے میں ہوں ہمارے ساتھی ہیں سب سے ہمارے دیگر ورکرز ہمارے ساتھ ہیں اچھا دہشتگردی کے وہ کیس بننے میں ایسی دہشتگردی ہے جہاں نہ پہ بم پوٹا نہ کوئی کلاشن کوف چلی نہ کوئی زخمی ہوا نہ کسی کو زخم لگا لیکن وہ بھی دہشتگرد ہے دوسری چانب دہشتگرد آزاد ہو رہے ہیں مطلب ایسی دہشتگردی ہے کہ ایک دن بھی پہلے دن بھی پولیس موبائل پہ ڈنڈا مارا کسی کی بردی پھاری دہشتگردی دوبارہ بھی پولیس موبائل پہ ڈنڈا مارا کسی کی بردی پھاری دہشتگردی حلیم عادل شیخ کی دہشتگردی یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ اس سندھ حکومت کے کالے کردوتوں کو بے نکاب کرتا ہے حلیم عادل شیخ کی دہشتگردی یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ ایک عمران خان کا سچا پکا سپائی ہے ایک بے خوف عمران خان کا ورکر ہے اور وہ سندھ کے چھیکرے لوگوں سے جو مظالم ہوتے ہیں اس کی آباد بلا خوف و خطر اٹھاتا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو دہشتگردی کے مقدمات بنائے گئے ہیں یہ ان معاشی دہشتگردوں نے بنائے ہیں اور دوسری بات اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے دو روز بعد جو مریم نواز سوصل الرحمان اور دیگر لوگ جو وہاں ایک نیب زدگان کا ٹولہ جو نیب کے دفتر پر حملہ اس لیے کرنے جا رہا ہے انہیں این آر او چاہیے انہیں اپنی جان چھٹانی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کراچی میں ہماری تقریباً پچاس سیٹیں ہیں ہمارے ایم این ایس بھی ہیں ہمارے ایم پی ایس بھی ہیں دو دھائی کروڑ کا شہر ہے اگر ہم بھی چاہیں ہم سے بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے مجھ پہ تو کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے کوئی نیب کا کیس نہیں ہے ہم بھی چاہیں تو یہاں ہزاروں لوگ بلا سکتے ہیں نہیں ہم قانون پسند شہری ہیں ہم امن پسند شہری ہیں ہمیں عدالتوں پر اعتماد ہے ہمیں عدالتوں سے اتمنان ہے ہم اپنی بیعتمانائی انشاءاللہ عدالتوں میں ثابت کریں گے لیکن یہ نیب زدگان کا ٹولہ یہ عدالتوں سے یہ نیب سے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی ٹولہ ہے جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا آج جب نیب ان سے رسیدیں مانگ رہا ہے وہ کہتے ہیں رسیدیں ہم نہیں دیں گے رسیدیں نہیں دیں گے مولانا صاحب سے میں کہہ تو وہ آپ جا رہے ہیں آپ کو کئی دفعہ بھرائے کے آئے بھرائے کے رہے ہیں وہ اپنی رسیدیں میں ساتھ لے جائیے آپ سارے نیب مولانا صاحب نیب زدہ مریم نیب زدہ مریم کے اپو نیب زدہ مریم کے چاچو نیب زدہ مریم کا کزن نیب زدہ خالد خاکان نیب زدہ ایسا نکوان نیب زدہ مفتاہ اسمائل کے لئے چھوڑے مفتاہ ہو تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس تمام نیب دفتکان کا ٹولہ ہے یہ نیب سے یہ اینارو لینے کے لیے اینارو لینے کے لیے یہ وہاں جا رہے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ حساب ملے گا لیکن پولیس شیف سلام سے کہتا ہوں اتنی غلامی کرو جتنی آپ کی وردی آپ کو اجازت دیتی ہے آپ کو اگر پریشانی نہیں تھی چلو بھائی گرفتار کر لیتے ہیں لیکن ابھی دہشتگرد بنا دیا حساب سب کو دینا پڑے گا اتنا ظلم کرو ظلم کی راہ ڈھلتی ہے اتنی غلامی کرو ٹرانسفر پوسٹنگ کے چکر میں کہ جو آپ برداشت کر سکو کسی کو آئی جی بننا ہے کسی کو ایڈیشن آئی جی بننا ہے کسی کو ڈسٹک چاہیے کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے اس چکر میں اتنی غلامی کر گئے یہاں ماشاءاللہ یہاں سے آپ نے مداروانگی بھی سٹارٹ ہو چکی یہاں سے صرف سے وہ لوگ جنہوں نے قانون سے ہٹ کے سرکار کی غلامی کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون کے غلام ہیں یہ قانون کے ارپے چلنا چاہیے لیکن جنہوں نے چمچا گیری میں حد سے گدرے انشاءاللہ ان کا اعتصاب ہوگا اور معاف کسی کو نہیں کریں گے شکریہ 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 شکریہ